بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سامین کرام کو اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی ٹیپس چینل اور میں ہوں میامر شہزاد دوستو اپنی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بچوں کے آئل کے مطلق یعنی کہ بی بی آئل کے بچوں کو لیے کون سا بی بی آئل سب سے بیسٹ رہتا ہے اور اس کے لیے کیونکہ بچوں کی جلد جو ہے بہت ہی حساس ہوتی ہے بہت ہی نارمل ہوتی ہے تو اس کے لیے کون سا آئل جو ہے وہ سب سے بیسٹ رہتا ہے تو اگر آپ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے بچے ہیں یا آپ کے کسی سسٹر بہن بائی کے بچے ہیں اور ان کو کسی قسم کی پرابلم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی بھی اور مزید پرابلم کا شکار نہ ہو اور ان کے لیے ایک بی بی آئل ہے ان کی مساج کے لیے کون سا آئل بیسٹ رہے گا تو اس کے لیے یہ ویڈیو کو لاسٹ تاکر ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کے مطالعہ جیتنی بھی گنفیوزن ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی تو چلیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی جو بیل کا آئیکن ہے اس پر بھی کلیک کر لیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو بنا ہوں وہ نوٹیفیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے آپ میری ویڈیوز کو دیکھ سکیں میری تمام ویڈیو کاسمیٹک سے الیٹر ہوتی ہیں میں کاسمیٹک سے الیٹر ویڈیو بناتے رہتا ہوں ہفتے میں تقریباً تین سے چار ویڈیوز میری آ جاتی ہیں آپ میرے چندر پر دیکھ سکتے ہیں کہ فیک پروڈیٹ کس طرح کی ہوتی ہے اور ریجنل پروڈیٹ کس طرح کی ہوتی ہے تو چلیں آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جی ہیں دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھلا رہا ہوں کچھ بیبی شیمپو یہ تو ابھی فرسٹ میں ایک نمبر جو ہے وہی ہے جانسن کا اس کے علاوہ ایک اور بھی بیبی آئل کے مطلق آپ لوگوں کو دکھلاوں گا اور بتلاوں گا دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جانسن کی جتنی بھی پروڈیٹ ہوتی ہیں ان میں سابن ہوتا ہے ان کا فیس پورڈر بچوں کے لیے جو ہوتا ہے یعنی کہ لیوہ بچوں کا شیمپو ہوتا ہے اور بچوں کا آئل ہوتا ہے لیکن ان کی پروڈیٹ کچھ مہنگی ہوتی ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک اور آئل بھی میں بتلاوں گا جو سیم اسی طرح کا ہوگا اور ایسی اس کی کوالٹی ہوگی اور جیسے اس کا فیدہ ہے ویسی اس کا بھی اتنا ہی فیدہ ہے وہ بھی بچوں کو اتنا ہی فیدہ دے گا جتنا ہے کہ جانسن کا فیدہ ہے لیکن اس کی اور اس کی قیمت میں تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوگا تھوڑا سا فرق ہوگا مثال کے طور پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کہ کوئی کسٹمر آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بچوں کا آئل دے دیں تو بچوں کا آئل یہ مثلا کہ یہ والا ہے تو یہ آپ کو دو سو پچاس روپے میں یا دو سو زیادہ سو زیادہ دو سو تیسر روپے میں مل سکتا ہے اس سے کام میں نہیں ملے گا تو اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو سو روپے آئی ہیں دو سو روپے میں ہی آپ سے لے کر جائیں گے تو ایسے میں شعب والا کیا کہتا ہے کہ آپ کو دو نمبر دے دیتا ہے اور آپ کو جو دو نمبر ہوتا ہے وہ بچوں کو نقصان دیتا ہے تو ایسے میں بچنے کے لیے جانسن کا دو نمبر خریدنے سے بہتر ہے آپ دوسرا ایک آئل لے لیں وہ بھی ویڈیو میں ہی دکھ لاؤں گا پہلے میں جانسن جو ہے اس کے مطالق تھوڑا سا بتلا دوں اور اس کے مطالق یہ بھی بات کر لیں کہ یہ بی بی آئل جوتا ہے یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور بچوں کو کیا کیا فائدہ دیتا ہے دوستو بی بی آئل بچوں کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے اگر گرمیاں ہیں اور سردیاں ہیں تب بھی آپ انس کا استعمال کر سکتے ہیں جب آپ بچوں کو بی بی لوشن لگاتے ہیں تو آپ اکثر سردیوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن گرمیوں میں آئلے ہی استعمال کیا جاتا ہے آئلے سردیوں میں جو ہے گرمیوں میں جو ہے وہ بیبی لوشن کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو اس کی مساج کرنی ہے اپنے بچوں کو تو اپنے پورا جتنا بھی آپ کا بیبی ہے اس کے سارے باڈی پر اس کی مساج کر دیں ہیں سر پر لگانا ہے لیکن آنکھوں میں جانے سے آپ نے بچانا ہے دوستو یہ کیا کام کرتا ہے اپنے کسٹرمن کے مطابق جو میں نے اپنے ایک ایسے ایسے کسٹرمن سے یہ بھی سنا ہے کہ یہ بچوں کا کلر فیر کرنے میں بھی اچھا کردار ادا کرتا ہے ایک اہم رول ہے بچوں کا جو ہے وہ فیس کو جو ہے وائٹ کرنے کے لیے یعنی کہ اگر آپ کا بیبی کی سکن تھوڑی سی ڈال سی ہوگی ہے یا بچوں کی سکن جو ہے وہ آپ کی تھوڑی ساملی سی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں اس کے فیس پر مالش کریں اس کی باڈی پر مالش کریں تو اس سے اس کا کلر بھی فیر ہو جائے گا اس کے علاوہ بچوں کی مالش کے لیے بہت ہی بے حد مفید آئل ہے بچوں کی ہڈیاں وغیرہ جو ہے ان کو اس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بچوں کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ نرم لائم کیونکہ اس کی سکن ہوتی ہے اور اس کو مزید یہ سوفٹ اور نرم رکھتا ہے اس کے علاوہ بچوں کے ریشز وغیرہ جو ہو جاتے ہیں ان کو بھی ختم کر دیتا ہے یہ والا جانسن کا جو بیبی آئل ہوتا ہے آپ بچوں کے جو جن کے بالوں کی پرابلم ہو رہی ہے سر میں ان کے بال اچھے سے نہیں آ رہے ہیں یا بال بچوں کے شروع سے بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ بہت کم ہوتے ہیں بال اس کے لیے بھی آپ بچوں کے سر میں اس کی اچھی طرح سے مالش کریں تو وہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک بات اور بزاتا چلوں دوستو یہ بیبی جو آئل ہوتا ہے یہ صرف بچوں کے لیے نہیں اس کو بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کی سکین بہت زیادہ نارمل سی ہے وہ سنسٹیو سکین والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں گھر میں کوئی بھی آدمی جو ہے یا لیڈیز ہیں وہ کوئی بھی ان کو بچوں کو جو ہے یا بڑوں کو کسی کو بھی یہ استعمال آپ کروا سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ فیٹ نہیں ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں نے یہ جانسن کا بیبی جو ہے یہ سامنے آپ کو جو پڑا نظر آ رہا ہے یہ سو ایمل کا ہے تو اس کی جو ہے پرائز ہے اس کے علاوہ اس سے چھوٹی پرائز میں آپ کو کم پچاس اعمال کا بھی مل جائے گا اور جو پچاس اعمال کا ہے وہ آپ کو سو ایک سو بیس یا ایک سو تیسو روپے سے کم نہیں ملے گا بہت سارے شعب والے تو وہ ایک سو پچاسو روپے کا یعنی کہ وہانے پیفٹی کا سیل کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو سو اعمال والا بھی ملے گا تو وہ سو روپے یا ایک سو دانس روپے سے امن نہیں ملے گا تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اور یہ ہمارے پاس آئل ہے اس کو بولتے ہیں مدر کیر کا آئل ہے جو لوگ جن کے بچے ہوئے ہیں یا جن کی سسٹرز وغیرہ کے یا بھائیوں کے بچے ہیں وہ ان کے گھر میں ضرور یہ آئل بھی استعمال ہوا ہوگا دوستو جانسن کے بعد اگر جو بیسٹ کمپنی ہے تو وہ بی بی آئل یا بی بی پوڈر میں یا بچوں کے سابن میں وہ مدر کیر ہے بہت ہی دوستو ان کی پروریٹوی میاری اور اچھی ہوتی ہے اگر آپ کو آپ جانسن کی جو ہے پروڈیٹ ایفورڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ جو ہے مدر کیر کی جو ہے پروڈیٹ خرید سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدر کیر کی یہ والی چھوٹی چھوٹی سب سے چھوٹی پیکنگ ہے وہ ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ تقریباً سکسٹی فائیو ایمل ہے یعنی کہ سکسٹی فائیو ایمل آپ کو سو روپے میں یا نوے روپے میں مل جائے گی کسی بھی اچھے سے کاسمیٹک سٹور سے آپ کسی بھی جو ہے ان کو میڈیکل سٹور سے بھی لے سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو نوے سے سو روپے میں مل جائے گی پینٹ یعنی کہ سکسٹی فائیو ایمل کی جبکہ جانسن جو ہوتی ہے وہ پچاس ایمل کی ہوتی ہے چھوٹی والی پیکنگ ہے اور وہ آپ کو سو ایک سو داس روپے میں ملے گی یعنی کہ مدر کیر کا جو آئل ہے وہ آپ کو ملے گا بھی زیادہ اتنی پیکنگ میں اور آپ کو اس سے جو ہے جانسن سے تقریباً بیس سے تیسے روپے کم میں مل جائے گا تو جن لوگوں کو یہ جن جو لوگ ایفورڈ نہیں کر پاتے ہیں جانسن وہ مدر کیر کا آئل استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی وہی فیدہ ہے جو جانسن کا فیدہ ہے تو امید ہے کہ دوستو آپ لوگ اس آئل کو ضرور اپنے بچوں کے لیے استعمال کریں گے اگر آپ کے آپ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں جی تو دوستو امید ہے کہ آپ کو اس آئل کے متعلق جو بھی باتیں چاہیے تھی وہ مل گئی ہوں گی اور دوستو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کہ اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم